کہ فضل کرم سے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہماری جد و جود کو دیکھ رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون منافق ہے اور کون سیاست کھیر رہا ہے پی ایم سی کے اندر فیرون بیٹھے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ وہ صرف اپنی سیاست کھیر رہے ہیں وہ کمینے لوگ وہ کہتے ہیں نا وہ کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یا اپنی اوقات بھولے ہوئے ہیں جو پی ایم سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کمینے لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے سٹوڈنٹ کے مسائل کے ساتھ وہ صرف سیاست کھیر رہے ہیں اور انہوں نے ایک سیاست یہ کھیلی کہ ریپیٹرز کو پچھلے سا کے مارٹس پر ایڈمیشن کے لیے لاؤ کر دیا انصافی کے خلاف جد و جد کر رہے ہیں اور حصول انصاف تک یہاں سے نہیں جائیں گے ریکنڈکٹ کا نوٹیفکیشن لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہم ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہیں آج چونکہ تین دن ہمیں یہاں پہ مکمل ہو گئے یہاں ڈی چوک کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تو اب یہاں سے آج شام چھ بجے کا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے آناؤنس کیا گیا ہے آج شام چھ بجے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جائیں گے ایسا بے حص شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا وزیراعظم پاکستان جیسا بے حص بندہ آج تک نہیں دیکھا ہم سنتے تھے میڈیا کے اندر کہ یہاں پہ بد انتظامی ہے پاکستان میں جب سے یہ شخص آیا ہے حکمران اور ہم نے تو آپ کو ووڈ دیئے تھے میں نے بھی آپ کو ووڈ دیا تھا یہاں پر جتنے لوگ ہیں میکسیمم لوگوں نے آپ کو ووڈ دیا تھے ہمارا ابھی بھی آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دے دے اے غیر پی ایم سی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے پاکستان میں قانون کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر ایک کیس چلتا ہے اس کے کئی کئی مہنے جناب اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا شاید یہ جو کیس ابھی ساری ہائی کورس میں لگے ہوئے تب تک میڈیکل کالجز میں کلاسل شروع ہو جہاں ایڈمیشن ہونے کے بعد جب بھی ان کا کوئی فیصلہ آئے ہمیں ساری پتہ ہے صورتحال کا تو کس کی طرف جائیں پھر انصاف لینے بتائیں آپ کہاں پہ جائیں کہاں پہ فریاد کریں شام چھے بجے کا ٹائم ہے ہر بندہ پہنچے جو جو سمجھتا ہے کہ نائنصافی کے خلاف اٹھنا چاہیے وہ لازمان آئے آکے اپنا حق ادا کرے اور ہم یہاں سے انشاءاللہ ریڈ زون کے اندر جائیں گے یہ خان صاحب بھی تو جب یہیں پر درنا دیا تھا جب ہم بیٹھے ہوئے تو یہ بھی یہاں سے گئے تھے اور تیس اکتیس اگرس کی رات مجھے یاد ہے خان صاحب آپ کے کنٹینر کے اردگرد ایک بھی کارکون آپ کا تحریک انصاف کا نہیں بچا تھا سب ڈر کے بھاگ گئے تھے لیکن ہم بھاگیں گے نہیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں آپ ہم پہ ظلم تشدد کرائیں گے ہم بالکل نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو ایکسپوز ضرور کر جائیں گے تو انشاءاللہ شام چھے بجے کے منتظر ہیں ٹھیک شام چھے بجے ہم آگے موف کریں گے اللہ اور اس کا رسول ہم آرامی و ناصر ہو اور ہم انشاءاللہ ٹھیک تین بجے یہاں پہ اپنے پروگرام کا آغاز کر دیں گے اور ٹھیک چھے بجے ہم آگے موف کر جائیں گے اللہ اس کا رسول ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو پاکستان زندہ والا